اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہد عباسی آج پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی مشکل صورتحال پیدا ہو چکی ہے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان بھی واپس لے لیا گیا ہے اور کچھ ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ جو لوگ جو امیدواران وہاں پر کاغذ زمہ کروانے جا رہے ہیں ان سے وہ کاغذ بھی چھین لیے جا رہے ہیں اور ایسی صورتحال میں کیا پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں یہ چیز بھی دیکھی جائے گی اور پاکستان تحریک انصاف سے جو بلے کا نشان واپس لیا جا رہا ہے اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کیسے الیکشن میں آئے گی میدان میں الیکشن لڑے گی کیا پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ کیا آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن میں آئیں گے کیا انٹرا پارٹی کے جو الیکشن ہے جن کو کالا دم قرار دے دیا گیا ہے یہ ابھی بھی فیصلہ ہونا باقی ہے پلان بی کے اوپر پی ٹی آئی نے کام کرنا شروع کر دیا ہے پلان بی یہ ہے کہ ابھی پی ٹی آئی جو ہے وہ ہائی کورٹ جائے گی پھر سپریم کورٹ جائے گی وہاں سے بھی ڈسین آنے باقی ہے اگر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے پی ٹی آئی کے حق میں ڈسین نہیں آتا تو پھر پی ٹی آئی کے لیے خاصے چیلنجز کا سامنے ہوگا امیدوار جو ہیں وہ اپنے اپنی ہی مہم کریں گے اور آزاد امیدوار کی حیثیت سے ہی ہلکے میں اتریں گے اپنے اپنے ہلکے سے الیکشن لڑیں گے اور یہ جو پی ٹی آئی کا ایک پورا سٹیکچر تھا جو ڈانچہ تھا جو عمران حان نے بڑا عرصہ جدوجید کے بعد یہ کھڑا کیا تھا اس کو بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ کر دیا گیا ہے اور یہاں پر ابھی جو سچویشن یہاں پر بتائی جا رہی ہے مختلف ہلکوں سے مختلف جگہوں سے جو امیدواران ہیں جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو صرف امران حان کو دیکھیں گے جو امران حان کے ساتھ لوگ کھڑے تھے انہی کو ہی ووٹ دیں گے اور انہی کو ہی سپورٹ کریں گے ہمیں اگر بلہ نہ بھی ملا تو کوئی بات نہیں ہم جو آزاد امیدوار کی حیثیت سے آئیں گے انہی لوگوں کو ہی ووٹ سپورٹ کریں گے اور ان کو ہی کامیاب کریں گے الیکشن میں تو ایسی صورتحال کے اندر کیا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی طرف سے کیسا فیصلہ آتا ہے اور کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوتی ہے یہ چیز دیکھنے کو ملے گی کیونکہ پی ٹی آئی کی قیادت پابند سلاسل ہے اور ابھی جو صورتحال یہاں پر موجودہ ہے وہاں پر امیدواروں سے کاغذات چھینے جا رہے ہیں جو کچھ امیدواران کو اٹھایا جا رہا ہے پولیس کی طرف سے اور ایسی صورتحال کے اندر کیا پی ٹی آئی الیکشن مہم چلا سکے گی جو امیدواران ہے اس کے کیا یہ بلے کا نشان واپس لینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں یہ قبل از وقت کہنا تو مناسب نہیں ہے لیکن ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے فیصلے آنے کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو اپ ڈویٹ دیں گے بہت شکریہ